بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روشن اللہ چینل میں خوشان دین ناظرین اکرام کرولش اسمان اپنے دلچسپ موڈ میں داخل ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمان غازی نے اینہ گول پر حملے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے اور اس سیزن کے اختتام تک اگر اینہ گول پر قبضہ ہو گیا تو اگلے اس سیزن میں دوسرے علاقوں کی فتح پر توجہ دی جائے گی مگر یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مسلن ٹویٹر اور فیس بک پر مجھے ایسی پوسٹ دیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ کچھ یوٹیوب چینلز بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اسمان غازی نے ترگت اور گوکتوک کو اینہ گول کا علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا اور ان دونوں کا اینہ گول کے علاقے کی فتح میں بڑا ہاتھ ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینہ گول قیلے کو فتح کرنے کے لیے گوکتوک کو ترگت پہلے ہی جاسوس بن کر کلے میں داخل ہو گئے تھے اور باہر سے اسمان غازی نے اینہ گول پر حملہ کیا تھا اور اس لیے اب پلان کے مطابق گوکتوک کو قبیلے سے باہر نکال دیا گیا ہے اور ترگت کا انتظار ہے اور اس کے بعد اینہ گول فتح ہوگا اس قسم کی باتیں جب میں نے پڑھی یا ویڈیوز میں دیکھی تو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گوکتوک کی تاریخ شیئر کر لی جائے تاکہ آپ لوگوں تک اصل تاریخ پہنچ سکے اور آپ لوگ کنفیجن کا شکار نہ ہو ناظرین اکرام کرولش اسمان میں گوکتوک کا نام پہلے کونگر تھا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے دوران منگول اروج پر تھے اور اس وقت ان کا واحد مقصد منگول سلطنت کی توسیئر تھا تو انہوں نے ہر زمین اور ہر شہر پر حملہ کیا جو ان کے راستے میں آیا جب منگول ایناتولیا پہنچے تو وہاں انہوں نے پہلے سے مقیم ترک قبائل پر بھی حملہ کیا تاکہ وہ منگولوں کے عطاعت کرنے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ ہم نے درلش ایرترل میں بھی دیکھا تھا منگول کائی قبیلے پر بھی حملہ کرتے ہیں لیکن ایرترل غازے نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے ان کے حملوں کا کامیاب جواب دیا لیکن ترکی کے بہت سے دوسرے قبائل بھی تھے تو کونگر یا گوکتوک کا خاندان بھی انہی ترک قبائل میں سے ایک تھا کونگر عثمان غازے کے ایک قریبی سپاہی کونر ایلپ کا بھائی تھا اور ان دونوں کے والدیں جنگجو تھے جو اس وقت منگولوں کے خلاف لڑے تھے ایک بار منگولوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا اور کچھ منگول سپاہی گوکتوک اور کونر ایلپ کے خیمے کے پاس پہنچے جو اپنی والدہ کے ساتھ خیمے میں چھپے ہوئے تھے وہ زبردستی خیمے میں داخل ہوئے اور بچوں کو چھیننے کی کوشش کی اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کے دوران ان کی والدہ منگول سپاہیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی اس دوران ان کا بڑا بھائی کونر ایلپ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن چھوٹا بھائی کونگر پکڑا جاتا ہے اور منگول سپاہی اسے غلاموں کے بازار میں بیچ دیتے ہیں جہاں منگولوں کا ایک کمانڈر بالگائے اسے بچپن میں ہی خرید لیتا ہے اور ایک منگول سپاہی کی حیثت سے اس کی تربیت کرتا ہے اور اسے لڑائی کی ٹریننگ دیتا ہے اس کے بعد بڑا بھائی کونر ایلپ تو کائی قبیلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بعد میں عثمان غازی کے کہم سپاہی بن جاتا ہے مگر دوسرے طرف کونگر کی پرورش بالگائے نے کی جس نے اسے بچپن ہی سے اس کے مذہب اور اس کے خاندان کی یادوں کو فراموش کروا دیا اس کے بعد کونگر ایک منگول بہادر جنگجو بن جاتا ہے اور بالگائے اس کا استعمال کر کے بہت سے علاقوں کو فتح کرتا ہے ان علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے بالگائے جب کائی قبیلے کے پاس پہنچا تو یہ وہ وقت تھا جب کونر ایلپ نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اس کے گردن پر پیدائشی نشان دیکھنے کے بعد کونر ایلپ کا سارا شک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کونر ایلیسمان میں کئی ایسے موڑ آئے جب کونر نے اپنے بھائی کو بتایا اس کے لئے روئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کونگر نے کونر کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی مگر ان تمام مرحلوں سے گزر کر کونگر بلاخر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا نام گوگتوک رکھا جاتا ہے اور کونر ایلپ کی شہادت کے بعد وہ عثمان غازے کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دکھائی جاتا ہے کہ گوکتوک عثمان غازے کے ایک اہم جاسوس ثابت ہوتا ہے اور اس نے عثمان غازے کو منگولوں کو شکست دینے میں مدد کی ناظرین اکرام میں نے کئی تاریخی کتابوں جن کا تعلق سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ سے ہے ان میں کونگر نام کے کسی بھی منگول کمانڈر کا تذکرہ جاننے کی کوشش کی مگر نہیں ملا گوکتوک ایلپ کی تاریخ ان میں کہیں بھی موجود نہیں اور ترک میڈیا ویب سائٹس میں بھی کونگر یا گوکتوک نام کے کسی ایلپ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے جو بوزدیک نے ڈرامے میں انٹرس بڑھانے اور ناظرین کو انڈرٹین کرنے کے لیے شامل کیا ہے اس لیے جب یہ کردار تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ ایناغول ترگت کے ساتھ کیسے فتح کر سکتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ گوکتوک کا کردار ترگت کی کمی پوری کرنے کے لیے شامل کیا گیا تاکہ ناظرین کو ترگت بھولایا جا سکے مگر ناظرین جو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور ترگت ایلپ کی بہادری ان کی کلہاڑی کے ساتھ لڑائی اور ایک سو پچیس سال کی عمر میں بھی ان کا شوق جہاد اور جذبہ شہادت کی وجہ سے اس معروف تاریخی کردار کے دیوانے ہیں وہ گوکتوک کو دیکھ کر ترگت کو نہیں بھول سکتے لیکن گوکتوک کا کردار چاہے فرضی ہے مگر ناظرین کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے مگر اسے ایک فرضی کردار کی حیثت سے ہی سمجھیں اور دیکھیں اسے ترگت کے ساتھ اینا گول کے فتح میں شریک نہ کریں کیونکہ اینا گول کی فتح اللہ تعالی نے ترگت کے نصیم میں لکھی تھی جنہوں نے اینا گول کا علاقہ فتح کیا اور چھتی سال اس کے گورنڈر بھی رہے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ